کہ عبادات اور دعوت اور خدمت خلق میں ریاک ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کسی غریب کو کھلا رہا ہے ایک ہاتھ میں لقمہ ہے دوسرے ہاتھ میں موبائل فون ہے اس کا اپنا بھی آنا چاہی ہے معلوم کیسے پڑے گا خالی ہاتھ سے تھوڑی معلوم پڑے گا میں کھلا ہے غریب کو کھلا رہا ہے اپنا بھی اس کا فوٹو نکالتا ہے اور اس کو فیس بک پہ ڈالتا ہے اور نیچے لگ رہا ہے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے لیکن مسئلہ میں نے غریب کی مدد کیا میں کتنا نیک آدمی ہوں وہ بول رہا ہے میسیج تو اچھا ہے لیکن میسیج میں ہیڈن میسیج کیا ہے میں غریبوں کا داتا ہوں غریبوں کے لیے میں بہت کچھ کرنے والا ہوں یہ تیرا میسیج ہے دین کی دعوت دے رہا ہے لیکن اس میں چاہتا یہ ہے کہ میں بھی نمائیہ ہوں حج کے لیے جا رہا ہے عمرے کے لیے جا رہا ہے حرم میں جا کے کعبہ کے پاس جا کے اپنا غوٹو نکال رہا ہے میں تواب کر رہا ہوں الحمدللہ مجھے اللہ تعالی نے توفیق دی کیوں ان کو بول کی کیا کرے گا تو اللہ سے کہے اللہ تمام تاریخ تیرے لیے جو تُو نے توفیق دی مجھ کو اس بات کی اور میری نیکی کوئی نہ جانے کاش کہ کسی کو معلوم نہ ہو صرف اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے ہم اپنی نیکیوں کو بے شرمی کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں بتانے کو الحمدللہ میری اتنے حج اتنے عمرے ہوئے اتنا یہ ہوا اتنا یہ کیا میں نے اتنی نمازیں پڑھا میں نے آدمی دعا کر رہا ہے تو ایک ہاتھ اٹھا گیا ایک ہاتھ سے فوٹو نکال بازوالے کو فون دیکھ جب فوٹو نکالو میرا اور رو کے دعا کر رہا ہے جھوٹا رونا اور جھوٹی دعا نقلی کیا یہ اللہ ہدایت دے اپنی عبادات کو بیچ کے ہم شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عمل اللہ کے لئے ہے لوگوں کے لئے نہیں کرنا چاہیے وہ ضائع ہو جاتا ہے اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بھی ومن یرائی یرائی اللہ بھی جو نیکی سناتا ہے اللہ قیامت کے دن سنا دے گا کہ اس نے اللہ کے لئے نہیں کیا تھا جو دکھاوا کرتا ہے اللہ تعالی حیثیت اس کی دکھا دے گا کہ یہ اللہ کے لئے نہیں تھا دکھاوا کرنے والے کو اس کی اس کی چھپے ہوئے معاملے کو اللہ تعالی قیامت کے دن اجاگر کر دے گا اور سب کو دکھا دے گا کیا فائدہ ہوا یہاں عزت ملی وہاں ظلیل ہوا نا چھوٹے مجمع میں عزت ملی لیکن انٹرنیشنل عالمی سطح پر وہ اجتماع ہوگا جس میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے انسان اور جنات اور فریشتے سب ہوں گے حتیٰ کہ جانور بھی ہوں گے کتنوں کے سامنے انسلٹ کرنا ہے اپنا کتنوں کے سامنے اپنا انسلٹ کرانا ہے کتنوں کا لائک ملے گا تجھ کو دیں کتنا ضریل ہوگا کیوں کرتا لوگوں کے لئے اللہ کے لئے کریں چھپا اپنی نیکیوں کو مت ڈال اس کے اوپر ضروری ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی بات ہو سکتی جس کا ڈالنا ہو ٹھیک ہے انجائش ہے دل کا جائزہ لے کیوں ڈال رہا اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لئے یا اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لئے سوچ سوچ تو اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے پوچھ اپنے آپ سے کیوں کر رہا اگر معلوم پڑتا ہے اگر تو خود بول رہا اپنے آپ سے یہ دکھاوے کے لئے مت کر نہیں دکھاوے کے لئے نہیں اللہ کے لئے ٹھیک کر عام کر لیکن عبادت کو نہیں دعوت کی حد تک یہ ہو سکتا ہے عبادت کو نہیں کیونکہ عبادت نے دوسروں کو دکھا کہ پیدا کیا ہے اس کو چھپا تو یہ بات بھی مسئلہ پیدا ہوا ہے